موسیقی کرنل کیانی کے لیے موسم اور راستے کبھی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں رہے تھے اس کا شمار ایوییشن کی ان پائلٹوں میں ہوتا تھا جو سب کچھ کر گزرنے کا ہنسلا رکھتے تھے انتہائی پیچیدہ پہاڑی سلسلوں میں پرواز کرتے ہوئے ٹارگٹ تک پہنچنا اور اپنے جوانوں کو وہاں تک پہنچانا اس کے لیے معمول کی باتیں تھیں لیکن سالتورو کے اس برفیلے جہنم پر پرواز کرتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے اپنے بدن میں خون منجمد ہونے کا احساس ہونے لگا تھا بیس کیمپ کے نقشی کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ برفیلے پہاڑوں کے بیچوں بیچ راستہ بناتا ہوا اب قریباً اسی مقام پر آ گیا تھا جسے محاصل چنگ کہا جا سکتا تھا کیپٹن جاوید سے ریڈیو پر اس کا رابطہ ہو چکا تھا اور یہ اطلاع اس کے لہوں میں پرک دوڑا گئی تھی کہ پچھلے دو گھنٹوں سے کیپٹن جاوید کے زخمی اور بے وسیلہ کمانڈوز دشمن کے حملوں کو پسپا کر رہے ہیں ان کا گولہ بارود قریباً ختم ہو رہا تھا اور اب وہ قریباً آخری گولی اور آخری آدمی کے مرحلے تک آن پہنچے تھے سر ہماری طرف آنا ممکن نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ملے گا میں نے اس علاقے کا سروے کر رکھا ہے کیپٹن جاوید کی آواز سنائی دی ایک راستہ ہے کیپٹن جاوید کو کرنل کیانی کی آواز سنائی دی اور انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا جاوید نے جان لیا تھا کہ کرنل کیانی کے اس فکرے کا مطلب کیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنوب کی طرف سے ان کی طرف نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی فوجی زندگی کا خودکشی کی حد تک خطرناک فیصلہ شاید کر لیا تھا اور اب اسی پر عمل کرنے جا رہے تھے اچانک ہی جان ل کیانی نے اپنے چاپر کا رخ شمال کی طرف مور دیا اور اب وہ قدر نیچے پہاڑی راستوں سے دشمن کے علاقے کی طرف جا رہے تھے انہوں نے دشمن کی متوقع پوزیشنوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے اسی راستے سے اپنے جوانوں تک پہنچنے کا عظم کر لیا تھا جس راستے سے دشمن ان پر حملہ آور ہو رہا تھا یہ راستہ بلکل غیر محفوظ تھا اور دنیا کے کسی بھی فوج کا پائلٹ کبھی اس طرف سے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا لیکن کرنل کیانی کو احساس تھا کہ اگر انہوں نے یہ خطرناک فیصلہ نہ کیا تو ایک ایک کر کے تمام کمانڈوز دشمن یا پھر موسم کے ہاتھوں مارے جائیں گے اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر دشمن کے سینے پر مونگ دلتے ہوئے جو پوسٹ بنائی ہے اس پر قابض ہونے کے بعد دشمن اپنی سپلائی کے راستے محفوظ کر لے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پھر انہیں اتنی ریاضت کی ضرورت ہی کیا تھی سیاچن کے اس برفیلے جہنم میں تو گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اگتی تھی اس زمین پر سوائب موت کے اور کچھ موجود نہیں تھا آخر انہیں اس طرح آگے بڑھ کر موت کو گھلے لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی وہ اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کر سکتے تھے اپنی سرحدوں کے اندر قلعہ بد ہو کر اس کی یلغار کو پسپا کر سکتے تھے لیکن اس طرح دشمن ان کے ساٹھ کلومیٹر علاقے پر قابض ہونے کی خواہش میں ابتلاہ ہو جاتا وہ دشمن کا زون توڑنے آئے تھے اس کے غرور کو خاک میں مرا کر اسے یہ بتانے آئے تھے کہ اہمیت بندوق کی نہیں اس کے پیچھے موجود جوان کی ہوتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کو احساس برتری سے دوچار نہیں کر سکتے تھے اگر دشمن نے کئی سالوں کی تیاری اور سامانے حرب و ضرب سے مکمل لحظ ہو کر ان پر حملہ کیا تو کیا وہ اگر نے حدتے بھی ہوتے تو کبھی اپنی سرحدوں کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے کبھی نہیں ناظرین اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کریں